بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ڈھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بارشوں کی صورت میں اور سلاف کی صورت میں جو ہم پہ تباہی آئی ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اس دفعان میں جن کے پیارے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیلتہ فرمائے اور جو لگ وفات پا چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دا فرمائے آمین اور یہاں پہ صبح کا ٹیم ہے اور میں آلو والے پراتھے بنا رہی ہوں آلووں میں میں نے آلو بوائل کر کے اس میں ہری مرچیں اور پیاز اور جو مسالے ہوتے ہیں گرم مسالہ وہ والا ڈالا ہے اس میں اسے گرم مسالہ میں نے پیس کے ڈالا ہے اور کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے بس یہی چیزیں ڈالی ہیں تو یہ آلو والے پراتھے میں بنا رہی ہوں بہت مسے کے بنتے ہیں یہ پراتھے تو صبح کا ٹیم ہے اور بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو جیسے پراتھا اترتا ہے بچے اسی وقت لے جاتے ہیں کھا رہے ہیں بچے گرم گرم ہی یہ پراتھے اچھے لگتے ہیں تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں نے صبح سے ہی شروع کیا ہے صبح کی روٹین سے دکھاؤں گے آپ کو کہ میں نے آج سارے دن میں کیا کام کیے تو آج کل ویلوگ بنانے کو دل نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ جو سلمہ اور ستارہ کا جو چکر چار رہا ہے چکر کیا چار رہا ہے دونوں بینوں میں جو لڑائی چار رہی ہے تو اس وجہ سے لوگ ویلوگ میرے خیل سے ہمارے اتنے زیادہ پسند نہیں کر رہے کیونکہ جہاں پہ ستارہ کا نام سلمہ کا نام لکھاتا ہے اسی کو لوگ پلک کر کے تو وہی ویڈیو زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ویلوگ کون دیکھے گا تو پھر بھی میں نے کہا چلے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں شوٹ آج تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بہنوں میں دوستی کر دے ویسے تو اب ان کی دوستی ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ لوگ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ دشمن ہو چکے ہیں تو انہیں یہ معاملہ یہاں تک نہیں لے کے آنا چاہیے تھا تو کسی پہ بھی اس طرح سے کومٹس نہیں کرنے چاہیے دونوں کو جج نہیں کرنا چاہیے وہ ان دونوں بہنوں کی لڑائی ہے اللہ تعالیٰ ان میں صلاح کر دے اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے ملجل کے رہنے کی تفیقہ تا فرما دے کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے تو ہم تو بھئی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں بس یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں پہلے کی طرح محبت پیدا کر دیں تو بچوں کو دیکھیں یہاں پہ کتنی بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ علو والے پراتھے جو ہے نا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ اچار ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور میرے پاس اچار تو اس وقت نہیں مجود گھر میں تو پھر ہم لوگ تو اسی طرح کھا رہے ہیں چائے کے ساتھ اور یہاں پہ میں اور میرے ہزبن جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں دونوں یہ دیکھیں یہ بڑا والا کپ جو ہے وہ میرا ہے کیونکہ میں ہمیشہ مگ میں چائے پیتی ہوں مجھے چھوٹے کپ میں مزا نہیں آتا ہے جب تک بڑا مگ مجھے صبح نہ ملے تو میرے سر میں جو ہے نا وہ درد ہونا ہونے لگ جاتی ہے پتہ نہیں یہ میں نے خود سے ہی عادت ڈالی ہے یا کیا وجہ ہے اگر میں کم چائے پیتی ہوں تو پھر میرے سر میں درد ہوتی ہے بس صبح مجھے لازمی چائے ملنی چاہیے اچھا جی آج ہم آپ کو یہاں پیش حسنے مچے کی یہ جو ہے مزمی کی بینٹ ہے یہ مزمی کی کوشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش تین سو پر رزمے لالو پھر سے یہ کپڑا میں نے لیا ہے تو اس میں کیسے دو شرٹیں اور دو پینٹیں بناوں گی وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اچھے یہاں پہ میں نے آپ کو پینٹ شرٹ جو ہے وہ سکھانی نہیں تھی بس خالی دکھانا تھا کہ یہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ کیسی بنتی ہے تو اس وجہ سے ویڈیو کو میں نے پھر فاسٹ کر دیا ہے تاکہ بس آپ دیکھ لو کہ یہ کیسی بنی ہے تو سکھانا میرا مقصد نہیں تھا کہ کس طرح میں نے بنائی ہے کس طرح نہیں حالی یہ دکھانا تھا کہ کیسی بنی ہے آپ بتانا مجھے کہ یہ آپ کو کیسی لگی جب تیار ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ آپ کو کیسے لگتی ہے کیونکہ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا کپڑا ان دونوں کی پینٹوں کو لگے گا بس میں تو دو غز کپڑا لے کے آئی تھی یہ میں نے ساحل کے لئے الگ سے رکھ لیا اور یہ میں نے مضمل کے لئے کٹنگ کر لیا اور یہاں پہ میں نے دیکھیں پینٹ کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے کر لی ہے تو اب میں آپ کو سلائی کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح تیار ہوئی ہے اور اگر اچھی بنی ہو اچھی لگی ہو تو پلیس آپ مجھے کومنٹس میں بتانا پھر بعد میں اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو سلائی بھی اس کی بتا دوں گی کہ میں نے اس کی کٹنگ کیسے کی ہے اور سٹیچنگ کیسے کی ہے لیکن فلحال میں نے آپ کو یہ ویسے ہی دکھائی ہے آپ کو میں یہ دکھا رہی تھی کہ آج میں نے سارے دن میں کیا 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 تو بس میں نے ناشتے کے بعد پھر سفائی کی گھر کی سفائی کے بعد پھر میں سلائی پہ بیٹھ گئی تو مجھے آج یہ یونی فرم جو ہے وہ تیار کرنے تو ابھی میں نے پھر پہلے پینٹے جو ہیں وہ سلائی کرنا شروع کیے تو بس اس لئے میں نے پھر یہاں پہ آپ کو نہیں بتایا کہ کس طرح سے کٹنگ کی ہے کس طرح سے نہیں اور اگر آپ کو یہ دیکھنی ہو کہ میں نے یہ کس طرح سے کیا ہے سب تو پھر آپ کومنٹس میں بتائیے گا پھر میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی اور اس طرح خود سے اگر میں نے یونی فرم تیار کی ہے تو میرے ایک ہی قیمت میں دو یونی فرم جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تو سائلہ اور مزامل کے یونی فرم میں نے بلکل تیار کر لیے بہت ہی اچھے بنے تھے یہ سائل کی پینٹ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہوں تو بہت پیارے یونی فرم جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بچوں کے تو میں خود سے ہی زیادہ کام کرنا پسند کرتی ہوں اپنے بچوں کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ میں خود پر اگر کروں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دونوں کے یونی فرم کیسے کیار ہوئے کیونکہ ویڈیو جو ہیں وہ بہت زیادہ لنبی ہو جائے گی اگر اسی میں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں تو سائل کی ہے یونکہ میں آپ کو اگلی کیسی ویڈیو میں دکھاؤں گی تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ